ناظرین آج ہم بات کریں گے وطن عزیز کے ایک ایسے گمنام سپاہی کی جس پر پاکستان میں غداری کا ٹھپا لگایا گیا تو ہندوستان میں اسے سیاسی اچھوچ سمجھا جانے لگا ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں دلت خاندان سے تعلق رکھنے والی دو ایسی عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنی برادری کو معاشرے میں ہونے والے ظلم و ستم ذات پر اور نسل پرستی کے اس بھاور سے نکال کر معاشرے میں دوسرے انسانوں کے برابر کے حقوق دلوانے کا عہد کر لیا تھا یہ دونوں دلت رہنما جن میں ایک ہندوستان کا پہلا وزیر قانون بنا جبکہ دوسرا پاکستان کا جیہاں ڈاکٹر امبیت کر جن کو نہرو نے وزیر قانون بنایا جس کے بعد انہوں نے ہندوستان کا پہلا آئین بنانے میں تاریخی کردار ادا کیا تو دوسری جانب جگندرنات منڈل قائد یعظم نے جس ویجن کی بات کی تو ریاست کو اس ویجن میں ڈھامنے کی کوشش بھی کی اور اس ویجن پر وہ عملی طور پر عمل پیرا تھے یہی وجہ تھی کہ وہ ذات پات مذہب دھرم کو سیاست سے الگ کرنا چاہتے تھے اور اس لیے پاکستان کی پہلی قانون ساز اس عملی کی صدارت دلت رہنما جگندرنات منڈل سے کرا کر پاکستان کا پہلا وزیر قانون بھی نامزد کر دی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ دونوں رہنما وقت کی بیرہ موجوں میں بہ کر گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ڈاکٹر امبیت کر جس نے ہندو کے وراست میں مرد اور خواتین کو قانون میں برابری کی جیدات کے حق میں آواز بلند کی پر ناکامی کی صورت میں دل برداشتہ ہو کر احتجاجن مصطفی ہوئے جبکہ جگندرنات منڈل قائد یعظم کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ عرصے بعد مصطفی ہو گئے اور مزید زندگی ہندوستان میں گزارنے کا ارادہ کیا کیا وجہات تھی کہ جگندرنات منڈل جس نے اپنا سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کو خیر بات کہ گئے آج میں بتاؤں گا یہ تمام تر کہانی اسی ویڈیو میں قیام پاکستان سے قبل مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دھیر سارے دیگر مذہب کے لوگ بھی تھے جن کو بھروسہ تھا اپنے عظیم لیڈر قائد یعظم اور ان کے نظریات پر ان کئی ناموں میں ایک نام آتا ہے دلت رہنما جگندرنات منڈل کا جن کا تعلق دلت خاندان سے تھا جگندرنات منڈل کو اپنی برادری پر برامنوں کے ہاتھوں ہونے والے ظلم اور غلامی پر دلی رنش تھا اور اسی لیے جگندرنات منڈل اسی تگدو میں تھے کہ کسی طرح دلتوں کو برامنوں کی اس غلامی سے نکالا جا سکے اور جب قائد یعظم محمد علی جنہ ایک نئی آزاد ریاست کا نعرہ لے کر آئے تو جگندرنات منڈل بھی انہی کے قافلے میں شامل ہو گئے جگندرنات منڈل بنگال کے ایک قصبے باقر گنج میں کسانوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے والد صاحب کی خواہش تھی کہ گھر میں کچھ ہو یا نہ پر بیٹا تعلیم ضرور حاصل کر منڈل کی تعلیم میں مالی مدد ان کے چاچانے کی جو کہ بے اولاد تھے مقامی سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد منڈل بنگال کے علاقے باڑی سال میں واقع بہترین تعلیمی ادارے برج موہن کالج میں داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے باڑی سال مشرقی بنگال جو بعد میں مشرقی پاکستان بنا کا ایک شہر تھا باڑی سال میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو گھنٹرنات منڈل نے میونسپل سرگریوں میں حصہ لے کر اپنی سیاست کا آغاز کی اور نشلے طبقی کی حیثیت کو بہتر کروانے کے لیے جدوجہد شروع کی جو گھنٹرنات منڈل اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کے حامی نہ تھے پر اسے حالات کا اندازہ تھا کہ ہندوستان میں رہ کر انچی ذات کے ہوتے ہوئے وہ شودروں کے حالات بہتر نہیں کر سکیں اس لیے پاکستان ان کے لیے بہترین موقع تھا ڈاکٹر امبیت کر منڈل کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے بار بار جو گھنٹرنات منڈل کو سمجھا پر منڈل اپنے فیصلے پر ڈٹے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ جس عظیم رہنما قائد عظم محمد علی جناہ کا ہاتھ انہوں نے تھاما ہے وہ صدیوں سے غلامی کی چکی میں پسرے شودروں کو انچی جات کے ہندو کی غلامی سے نکال دے گا اور قدرت کا کرنا بھی کیا ہوا کہ ہندوستان میں ایک دلت رہنما ڈاکٹر امبیت کر بنا وہاں کا پہلا وزیر قانون اور قیام پاکستان کے بعد بنا پہلا وزیر قانون جو کہ ایک مسلم سکھ یا عیسائی نہیں تھا بلکہ ہندو کی چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے والے جگندرنات منڈل تھے جگندرنات منڈل کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد عظم محمد علی جناہ نے منڈل سے پاکستان کی قانونساز اسمبلی کی صدارت کروائی اور وزیر قانون بنایا تاکہ یہ بات ہر پاکستانی کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائے کہ یہ نئی نویلی ریاست کو ایک ایسے دور کی جانے سفر کرنا ہے کسی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا نہیں دی جائے گی ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ سفر کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم سب برابر کے شہری ہیں اور ہم سب اس ریاست کے برابری شہری ہوں گے یہ نئی آزاد ریاست مذہب ذات پات کی اس سیاست سے آزاد ہے اور ہوگی وقت تیزی سے گزر رہا تھا جو گندرنات منڈل بھی اپنے اس انتخاب کے حوالے سے کہتے تھے کہ اسے قائد عظم پر پورا بھروسہ ہے کہ ان کے بنائے اس پاکستان میں اقلیتوں کو نہ سب برابری کے حقوق ملیں گے بلکہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا پر حقیقت اس کے برعکس تھی منڈل کو نئی ذمہ داریوں کے ساتھ ہر دن ہر پل ہر نئے موڑ پر نئے تلخ تجربے سے گزرنا پڑ رہا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ جناز صاحب شدید علیل ہے اور ملک جن نظریات پر بنا تھا آہستہ آہستہ سب کچھ غیر معمولی طور پر بدل رہا تھا سب ایک ایک کر کے قائد عظم کے نظریات کا جنازہ پڑھنے میں مصروف تھے آخر کار وہ منحوس گھڑی بھی آن پہنچی جب یہ نئی بننے والی ریاست اپنے پاؤں پر ٹھیک طرح سے گھڑی بھی نہ پائی ہمارے عظیم رہنمان بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے ملکی بیوروکریسی اور بڑے بڑے اور بڑے بڑے منصبوں پر براجبان سب اسی گھڑی کے انتظار میں تو تھے جو گندرنات منڈل نے مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ فوج اور پولیس کی جانب سے اقلیتوں خاص کر دلتوں پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھائی پر اس وقت کے وزیر عظم لیاقت علی خان اور دیگر اور دیگر نے ان کی بات پر دھیان تک نہ دیا وہ دیکھ رہے تھے کہ ریاست میں مذہب کا کارڈ آہستہ آہستہ استعمال ہونا بڑھ رہا ہے ان کے ساتھ دیگر عراقین کا رویہ جنہ کے جانے کے بعد درست نہ تھی ان سارے حالات سے واقف جو گندرنات منڈل دل برداشتہ ہو کر آٹھ اکتوبر انیس سو پچاس کو پاکستان کی سیاست سے مصطفی ہو گئے جو گندرنات منڈل نے اپنے ستیفے کے ساتھ لکھا کہ جو بلند و بانگ دعوے اور وعد جنہ صاحب نے ہمارے ساتھ کیے ریاست نے انہیں پورا کرنے میں سنجیدہ نہیں لیا ان کے ساتھ دھوکا اور بے وفائی ہوئی جو گندرنات منڈل کچھ عرصہ کراچی میں رہے بعد میں اسٹیبلشمنٹ اور کچھ سیاستدانوں نے ان پر پاکستان کی زمین تنگ کر دی اور بلاخر وہ یہ سرزمین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے جس کے لیے کبھی انہوں نے بے شمار قربانیاں دی تھی جو گندرنات منڈل کے یوں پاکستان چھوڑ جانے کے بعد ریاست کی سیاست پر سوال اٹھنے لگے منڈل کے اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں پر الزامات نے ہی آخرکار ان پر غداری کا ٹھپا لگا دیا جو گندرنات منڈل نے ہندوستان کے شہر کولکتہ جا کر سکونت اختیار کر لی پر وہاں بھی ان کے لوگ ان پر شک کا اظہار کیا کرتے تھے منڈل کی انڈیا میں واپسی پر وہ سیاسی اچھوٹ سمجھے جانے لگے جو گندرنات منڈل نے انیس سو پچاس سے انیس سو اٹھ سٹھ تک زیادہ عرصہ کولکتہ کے پاسماندہ مزافاتی علاقے میں وقت گزارا وہاں پر دیگر دلتوں کی حالت اب تر تھی جبکہ اونچی جاتی کے ہندو نے ان کی کچھی عبادیوں پر قبضے کر کے ان کے گھر چھین لیے تھے منڈل یہ سب کچھ دیکھ کر بڑے رنجیدہ تھے تو دوسری جانب ہندو جناکہ ساتھ دینے پر جو گندرنات منڈل کو جوگن علی مولا کے نام سے اس کا تمسخرہ اڑاتے تھے ہندوستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ان سے فاصلہ رکھتی تھی لیکن اس نے حمد نہ ہاری وہ اپنے دلتوں کے حقوق کے لیے اپنے دوستوں جس میں کئی بڑے بڑے منسٹر تھے کو خط لکھتے تھے پر وقت جب برا آتا ہے تو اچھے اچھے مو موڑ لیتے ہیں منڈل نے کئی بار وہاں کی سیاست میں حصہ لیا پر ہمیشہ شکست ہوئی اور حتیٰ کہ ان کی زمانت بھی ضبط ہوئی سیانے کہتے ہیں کہ جب کسی کے خلاف ہوا چلتی ہے تو اس کے اپنے لوگ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اس کی اچھائیوں پر پانی پھیر کر برائیوں میں بدل دیا جاتا ہے اور یہی سب کچھ جو گندرنات منڈل کے ساتھ ہو رہا ہے مسلسل ناکامیوں کے بعد 1968 کے انتخابات میں جو گندرنات کو عام انتخابات میں جیتنے کے واضح امکانات نظر آ رہے تھے پروفیسر انیربان بھندیو اس بارے میں کہتے ہیں کہ منڈل نے الیکشن کے دوران ایک دوپہر کو سفر پر جانے سے پہلے کھانا کھا اور وہ بالکل صحت مند تھے اسی شام انہوں نے ایک سیاسی جلسے میں شرکت کرنا تھی ان کے چھوٹے بیٹے نے اسرار کیا کہ بابا نہ جائے دوسری طاقتوں کی جانب سے منڈل کو بتایا گیا تھا کہ جلسے میں ان کی شرکت سے کافی پہچید گیا پیدا ہوں گی لیکن منڈل اصول کے بکے تھے وہ نہ مان منڈل جب ایک کشتی میں سوار دریا اپور کر رہے تھے تو اچانک ان کی موت ہو گئی تو اس وقت کشتی میں ایک ملاح کے سوا کوئی اور گواہ نہ تھا ان کی موت ہو گئی اور اس موت کو دل کا دورہ بتایا گیا حتیٰ کہ ان کی ناش کا پوسماتم تک نہ کیا گیا ان کے بیٹے جگدیش منڈل کے مطابق ان کے والد کے جسم پر اس قسم کی چوٹے تھیں جس سے واضح اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی موت قدرتی طور پر نہیں ہوئی اور ایسے وطن عزیز کا یہ گمنام سپاہی جس نے ساری عمر دوسروں کی بھلائی کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی زندگی کے دیئے ہوئے تکالیف اور مسائب سے لڑتا لڑتا یہ آزادی کا گمنام سپاہی موت کے آغوش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا موسیقی